اسلام علیکم to all of my friends and students students آج میں آپ لوگوں کے لئے MTH501 کا lecture number 7 جو کہ solution set of linear system کے بارے میں ہے اس کا totally concept آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں so ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدے سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے topic solution set کا solution set سمرات کے وہ answers جو کسی بھی equation کو satisfy کروا سکیں یہاں پہ لکھ رہے جی the solution of linear system of assignment of value to a variable x1 x2 x3 جو بھی آپ کے پاس ایک مساوات ہوگی جو بھی آپ کے پاس ایک equation ہے جس میں x1 فرض کریں ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 x1 plus 3 x2 اس طرح سے آپ کے پاس equal to کچھ بھی ہے تو آپ نے کافی سری questionوں میں سے x1 x2 کی جو value نکال لیں گے وہ آپ کا ہوتا ہے solution set وہ solution set آپ کی ان equations کو ان کی جگہ پہ value پٹ کرنے سے وہ satisfy کروا رہا ہوتا ہے اسی کی بارے میں بتا رہا ہے یہ سر the set of all possible solution ہے وہ ہمارے پاس اس کا solution set ہوتا ہے homogenous linear system کے لئے ہم بات کریں تو students homogenous وہ ہوتے ہیں جن equation کو ہم equal to zero رکھتے ہیں last پہ یعنی ایسی وہ تمام تار equations جن کو equal to zero رکھا جاتا ہے وہ ہمارے پاس homogenous equations ہوتی ہیں لیکھنا کیسے ہے جی a system of linear equation set to be homogeneous if it written in the form of ax is equal to b یعنی آپ کے پاس coefficient اور variable ان کو آپ نے linear combination میں لکھتے ہوئے آپ نے equal to zero رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹریول solution کیا ہوتے ہیں ٹریول solution ہمارے پاس ہوتے ہیں جی کہ آپ نے جو ایسی homogenous equation ہوتی ہیں جن کو آپ نے equal to zero رکھا ہوتا ہے پھر آپ ان کو solve کر کے x1 x2 کے answer نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا آپ کے پاس solution set ہوتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان equations کو solve جب کریں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں free variable آ جائے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ equations کو solve کر کے آپ کے پاس اکثر last پر جب آپ reduce is long form میں convert کر دیتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا variable آ جاتا ہے جس کو جو variable ختم ہو جاتا ہے پھر ہم وہاں پر free variable لیتے ہوتے ہیں تو یہ ایسی ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ جو ہوتی تو homogenous ہی ہیں لیکن جب ہم ان کے a کا determinant لیں یعنی کہ ہم x1 x2 کی coefficient جو کہ ہمارا پاس a set ہوتا ہے ان کا determinant لیں تو آپ کے پاس answer zero نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر zero آ جائے گا تو وہ non-trivial ہوتے ہیں اگر zero نہیں آئے گا تو وہ trivial solution ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی at least چونکہ اگر وہ zero نہیں ہوگا تو میں at least one solution تو لازمی ملے گا اسی وجہ سے اس نے لکھا ہے کہ homogenous جو ہیں always trivial solution ہوتے ہیں کب ہے ایسا جب اس میں at least one solution exist کرے وہ homogenous ہی لیکن at least one solution exist کرے گا تو وہ trivial ہوگا اور اگر ہم اس میں کہیں کوئی free variable کی طرح کی چیز آ جائے like اس نے لکھا ہے a solution of linear system than a اگر تو وہ other than trivial کے ہے تو وہ ظاہری سے بہتے non-trivial میں چلا جائے گا اب دیکھیں ہے یہ بھی homogenous ہے لیکن اس میں کیا ہوگا non zero x جو ہے وہ یہاں پر اس میں x برابر صفر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ اگر x برابر صفر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس اس چیز کو satisfied نہیں کروائے گا وہ آپ کے پاس اس میں ایک free variable بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو جب میں یہ examples کروں گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ free variable کیا ہوتے ہیں trivial and non-trivial solutions کیا ہوتے ہیں یہ میں سارے چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں existence جو ہے ہمارے پاس and uniqueness theorem کے بارے میں آجاتے ہیں existence and uniqueness theorem کے بارے میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو ہم نے ان کو solve کیسے کرنا ہے یہ theorem کس طرح سے اپلائی کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ آپ کو example نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر ہم نے یہ ہمارے پاس homogenous ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے homogenous ہوں گے یعنی کہ ان مسابات کو equal to zero رکھا جائے گا secondly ہم نے ان کو reduce each non-form in convert کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے اسی matrix جو بھی آپ کو given ہوگی یہ کچھ نہ جانا پہ آپ نے ان میں سے ایک A matrix بنانا ہے جو کہ ان کے coefficient کا ہوگا like 3 آجاتا ہے 5-4 ایسے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ B لگا دینا ہے اور پھر آپ انہوں نے اس کو دیکھیں میں نے اس کو B فیکٹر ساتھ ملا دیا ہے اب میں نے اس کو each non-form میں convert کرنا ہے تو raw reduce to reduce each non-form بھی جب میں convert کرنے جاؤں گا تو each non-form اور reduced non-form کا فارق بھی میں نے آپ کو already previous lecture میں بتا دی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو revise کروا دیتا ہوں تو students سب سے پہلے ہمارا جو purpose ہوتا ہے پہلے والی نمبر کو چھوڑ کے اس کے نیچے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ zero کرنے ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے اس نے نیچے والے آسانی سے zero کر دی ہے کیونکہ three اور six دونوں ہی اس کے multiple تھے zero کرنے کے بعد کیا کیا جی اس نے جیسے وہ zero ہو جائیں گے پھر میں نے اس کو one بھی بنا دیا کیونکہ یہ والا one ہونا ضروری ہے تو جب سے یہ ہم نے zero بنانے کے کام جب ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے نیچے والے سائٹ پہ آجانا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی دیکھیں بائی چانس پہلے minus کا three تھا اس کو بھی one بنانا ہوتا ہے اس کو پھر ہم نے one بنانے کے لئے اس کو بھی ہم نے minus three سے divide کرنا ہے تو وہ positive کا one بن جائے گا بعد میں اس نے first of all three پہ divide کر کے بعد میں اس کو positive one کر دے گا minus one سے multiple کر کے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے student کہ آپ نے اس کو اپنی مرضی سے کرنا ہے یعنی فرض کریں آپ بالکل بھی confusion ہو آپ کے پاس یہ اگر قصن تھا ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد سے اس کو zero بنانا ہے وہ آپ جس چاہے مرضی طریقے سے کر لیں آپ چاہے پہلے ہی one بنا کے کر لیں جیسے مرضی کر لیں question پہ کسی قسم کا کوئی فرق ہے نہیں پڑے گا پھر جب آپ اس کو zero-zero برانے میں کام جاب ہو جاتے ہیں یہاں پہ one بنا کے ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے upcoming row upcoming row یہاں پہ کون سے ہوگی؟ اس سے نیچے والے row اس row کی بات کر رہا ہوں اس والے row میں جو کہ ایک تو zero ہو چکا ہے اس کا اولا نمبر اس کو بنانا ہوتا ہے one one بنا کے اس کے نیچے والے کو zero کرنا ہوتا ہے اور اوپر والے کو بھی zero کریں گے جب reduce transform کی بات کروں گا تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ پہلے اس 3 سے اس کو ایسے ہی zero کر لیں یا اس کو one بنا کے پھر اس کو zero کریں برحال آپ نے درمیان والا جو ہے نا جسے private element بولتے ہیں یہ والا اس کو آپ نے اب one بنانا ہے اور اس کی مدد سے ان کو zero بھی بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس نے نیچے والے کو zero بھی بنا دیا ہے پھر وہ minus one سے multiple کر کے درمیان والے کو one بنا دیتا ہے ٹھیک ہے؟ تو جیسی یہ one بن جائے گا تو one بننے کے بعد اس نے اوپر والے کو بھی zero بنانا تھا تو وہ بھی بنا دیا اب دیکھیں بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ ساتھ ہی جو next upcoming row تھی اس کا تیسرا نمبر جو ہے نا یہ تو zero ہو چکا تھا نا یہ بھی نمبر already zero ہو چکا ہے اب اسے بولتے ہیں free variable کہ کسی ایک equation x1 x2 x3 تینوں ہی zero ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک free variable exist کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ تو باقیوں کو ہم مصابات کے طور پر لکھ دیں گے like ہمارے پاس یہ والا x1 اور یہ والا x3 اور equal to zero جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ x2 equal to zero اور x3 والا portion جو ہے وہ ہمارے پاس show ہی نہیں ہوا یہاں پہ جس کو ہم نے اب کیا کر دینا ہے اس کو ہم نے free variable کہہ دینا ہے x3 کو ٹھیک ہے؟ یعنی x1 کی value ہمارے پاس یہ دیکھیں لیکن اس نے positive کر دی اس طرف جا کے x2 کو zero کر دیا اور x3 کو اس نے zero variable کہہ دیا اب دیکھیں ax is equal to zero has a non-trivial solution ٹھیک ہے؟ non-trivial solution کیونکہ اس میں ایک free variable آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ as a vector the general solution of ax is given by general solution آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے؟ آپ نے x1 x2 x3 یہ تین ہی ہمارے پاس variable تھے ہم نے پہلے تو ان کو سامنے لکھ دیا تاکہ آپ سمجھ سکیں x1 x2 x3 پھر آپ نے x1 کا answer جہاں پہ x2 کا answer جہاں پہ اور x3 کو as a free variable تھا اس کو مکمل ویسے ہی لکھ دیا ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں سے جو کہ تمام میں x3 کی فارم میں ہمیں answer show کروا رہے ہیں x3 کی answer میں x3 کو کامل لے لیا یہ answer بھی show کر دیا یہ answer بھی show کر دیا یہ والا فیسی 0 تھا اب x3 کے ساتھ یہ جب portion آ رہا ہے اس کو ہم نے v vector کا نام دے دی ہے ٹھیک ہے؟ so this show that every solution x is equal to 0 in this case is the scalar multiplier of v it means that v generate کر رہا ہے یہاں پھر وہ span ہوئے ٹھیک ہے؟ v کیا ہے؟ وہ span ہے یہاں پھر وہ generate کر رہا ہے hold this solution کو ٹھیک ہے؟ so this trivial solution is obtained by x3 is equal to 0 جعنی کہ یہ جو ہم نے اب یہ solution کے ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم نے جو free variable لیا تھا اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ اس کی مدد سے ہم نے ان کے آنسر بتانے ہیں چونکہ x3 تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا ہم اس کی مدد سے ہی آنسر نکال رہے ہیں ٹھیک ہے؟ جو ہم نے خود لیٹ کر کے ہم کہیں گے کہ اگر اس کی یہ value ہے تو اس کی انسر یہ ہوں گے اگر اس کی یہ value ہے تو اس کی انسر یہ ہوں گے یعنی اس کی value پہ span کر رہا ہے اس کی value ہی generate کریں گی geometric interpretation کے اگر ہم بات کر رہے ہیں آدھری میں تو وہی چیز ہے x1, x2, x3 مطلب کہ ہمارے پاس یہاں پہ x2 اور x3 جس کے اندر v ایک generator کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ کہ اس آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہاں سے لے رہے ہیں یہ دیسے کہ آپ نے show کروایا آپ جہاں سے مرضی لیں گے تو وہ depend کرے گا کہ آپ کا interpretation کہاں پہ ہوگا so as a non-trivial solution x can have a sum 0 entire so along not all of its entries here 0 کچھ point پہ 0 ہو رہا ہے نہ کہ تمام تر values پہ اگر ہم دیکھیں چھوٹی سی مثال افس نے دی ہوئی ہے 10x1, minus 3x2, minus 2x3 جس میں وہ کہتا ہے جہاں ہمارے پاس کیا variable x1 in the term of the variable کہ ہم نے اس کو وہی فارم بنانی ہے تو first of all ہمیں اس کو 10 پہ ڈیوائیڈ کرنے تو جیسی میں 10 پہ ڈیوائیڈ کر دوں گا تو x1 ساکن آ جائے گا 3 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کرنے گا this اور 2 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کروں گا تو point 2 آ جائے گا اب اسی طرح سے x1, x2, x3 جو میں نے solution نکالیں اس کو میں نے کیا کرنا ہے x1 cancer جا جاتا ہے سامنے x2 cancer x3 اور x لیکن ان تمام کے انصر یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کو solve اس نے کہا ہے تو یہ مطلب کہ یہ ہمارے پاس ایک 3 variable ہے تو اب ہم یہاں پہ اگر دیکھیں student تو ہمیں یہاں پہ x2 اور x3 دونوں کے انصر مل رہے ہیں ہم نے x2 والے الگ کر دئے x3 والے الگ کر دئے اگلے portion میں آپ نے x2 کو الگ اور x3 کو الگ کر کے یہاں پہ دو span کے دو انصر آ جائیں گے یعنی کہ دو چیزوں اور ایک v اس لئے اس کا جو span ہوگا وہ u & v ڈو ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس نے x1 x2 اور اس کی geometric interpretation اس نے ہمیں دکھا دی ہے کہ these are not to parallel کہ وہ parallel نہیں ہے کیونکہ ان کے point الگ لگ ہے وہ point 3 وہ point 2 ہے وہ ان کے point بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں تو اباب اگزمپل جو ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح سے solution ملے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی homogenous solution ہو تو ان کے زیادہ span بھی بن سکتے ہیں وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اس کے vectors کیسے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ because solution set can be written in the form of the linear combination تو اس لئے ان کے زیادہ بنائے جا سکتے ہیں اور if the only solution is the zero vector then ہاں جی اگر کسی بھی چیز کا solution جو ہے وہ zero vector آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا span بھی کیا ہوگا zero ہوگا third example بھی homogenous کی ہے homogenous کا کیسے بت جلتا ہے equal to zero رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور equal to zero ہونے کی وجہ سے ہم نے دوبارہ پھر a کو لینا ہے اس کے ساتھ پھر b کو ملانا ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے reduce اچھلن فارم میں convert کرنا ہے پہلا one بنا کے اس کے نیچے zero کرنے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں بنا دیئیں پھر اس 3 کے مطلب سے اس کو بھی zero بنا دیں پھر اس کے بعد اس کو one بنا لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا یہ فارم بن چکی ہے کہ x1 minus 5 x3 equal to zero پھر x2 x2 x3 is equal to zero اور x3 آپ کا three variable ہو چکا ہے تو x3 کو آپ کچھ بھی choose کر سکتے ہیں آپ one لے سکتے ہیں two لے سکتے ہیں three لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس نے کیا کرنا ہے x1 کی جگہ پر جو answer آ رہے تھے x1 کا answer بھی x3 میں آئے گا x2 کا answer بھی x3 میں آئے گا x3 تو بزارتے خود ہمان لے لیں گے سارے ہی answer x3 میں چلے جائیں گے جس کے ویسے span ایک ہی ملے گا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس v بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم سپین بھی بتا سکتے ہیں کسی بھی چیزوں کے ٹھیک ہے پیرامیٹرک ویکٹر کیا ہوتے ہیں تو پیرامیٹرک ویکٹر فارم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہم نے کہنا ہے جی کہ whenever the solution set is described the explicitly of the vector we say that the solution is the پیرامیٹرک ویکٹر فارم یعنی کہ جس میں سے ہم common چیزوں کو نہیں لے سکیں گے کہ ہمارے پاس یہ الگ کر کر رکھ دیئے یہ الگ کر کر رکھ دیئے تو اس میں s u plus t v yes or t ہمارے پاس یہ نمبر ہوں گے جو کہ پیرامیٹرک ویکٹرز کہلائیں گے تو ابھی ہم ان کے question کریں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ آسانے سے سمجھ میں آ جائیں گے تو solution ہم نکالیں گے for non homogenous system non homogenous system کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو equal to zero نہیں رہنا جو b والا portion ہے وہ x is equal to zero نہیں ہے بلکہ x is equal to b آ جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس غالبی portion کو اس کا ساتھ میں لانا ہے جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو Reducation form میں convert کرنا ہے جب ہم convert کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریق سے یہ پہلے اس کے مطلب سے ان کو zero بنانا ہے پھر اس کو one بنانا ہے یہ already example وہ ہی اس نے جسمان کی ہوئی ہے اس میں بھی ایسے ہی three minus three six آ رہے تھے پھر اس کے مطلب سے درمیان والے one بنانا ہے اس کو one بنا کے پھر اس کے مطلب سے اوپر والا بھی zero کرنا نیچے والا بھی کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جب آپ نے ایسے solve کیا تو آپ کے پاس x3 والا portion totally 0 ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس free variable پہ چلا جائے گا اب x1 کے اگر ہم بات کریں تو وہ اس کے برابر ہے x2 ہمارے پاس اس کے برابر آ رہا ہے اور x3 ہم نے یہاں پہ free variable خود لینا ہے ٹھیک ہے تو نیکس دیکھیں x1 x2 اور پھر ان کی answer put کر دیئے اور answer put کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونکہ equal to zero نہیں تھے تو یہاں پہ کچھ answer آ رہے ہیں minus one two یہ ٹھیک ہے کیونکہ real number سے belong کر رہے ہیں اس طرح سے ان کا ایک الگ portion بن رہا ہے باقی x3 کا الگ بن رہا ہے تو میں نے ان constant والے کو p کر دیا اور جو x3 والے سے میں نے ان کو v کا نام دے دیا so this equation x is equal to p plus x3 v ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ میرے پاس ایک parametric ہے جس میں t a کا real number ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس مطلب کہ اس کا کچھ answer ہوگا اس میں x3 کی جگہ پہ ہم two three four five six کچھ بھی لے سکتے ہیں for کچھ بھی value کیونکہ یہ arbitrary solution ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس three variables ہوتے ہیں ٹھیک ہے next example اس نے تھیورم بھی یہ بتاتا ہے کہ suppose کریں ہمارے پاس x is equal to b جو ہے وہ consist کر رہی ہیں some given b پہ یعنی کہ اس میں بھی non homogene solution ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے بھی سب سے پہلے اس کو بتاتا جاؤں کہ equal to zero نہیں رکھنا solution اس طرح کی example اس طرح کیا ہے پھر وہی کام ہوگا سارے کا سارا a ان کو cutha کرنا ہے ان کو reduce each loan form convert کرنا ہے وہاں سے variable دیکھنے کچھ x تھری کہ ہم پہ by chance پھر x3 variable ہے x2 x1 سات میں constant چیزیں بھی مل رہی ہیں چونکہ b zero نہیں تھا وہی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو p بھی ملا آپ کو b بھی ملا تو یہ سارا آپ کے practice کے خصر ہیں ٹھیک ہے تو اسے آپ نے خود کر کے دیکھنا ہے next اس نے اصول بتا دیا ہے step کہ آپ نے کس طرح سے کسی بھی parametric vectors کو point out کرنا ہے تو میں بتاتا جاؤں سب سے پہلے آپ اس کی row کے argument بناتے ہیں چلان فارم کام کرنے کے لئے پھر آپ نے basic variable کے مطابق ان کے variable کو نکالنا ہے جو بھی بن جائے پھر آپ نے اس variable کی جگہ پہ کچھ نہ کچھ number لگا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ x3 کا x3 ہی کہہ سکتے ہیں پھر آپ نے ان کے لینل combination of form بنا کے اس پر سے vector کو represent کرنا ہوتا ہے کہ یہ ان کا الگ vector ہے یا یہاں پھر اس کا P ہے جو کہ T belong to R ہو تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ lecture ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس lecture کے ساتھ حتیٰ کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ